اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سعصہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات پوچھنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوچھو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور جہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان کا بھی اللہ ہمیں عجر عطا کرے گا اس کا بھی عجر ملے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو بتا تو نے کیا نیکی کی تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دو اونٹ گم ہو گئے میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے دو اونٹوں کو ڈھونڈنے نکلا میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کے اس پار نکل گیا جہاں پرانی عبادی تھی وہاں میں نے اپنے دو اونٹوں کو پا لیا ایک بڑا آدمی جانوروں کی نگرانی پر بیٹھا تھا اس کو جا کر میں نے بتایا کہ یہ دو اونٹ میرے ہیں تو وہ کہنے لگا یہ تو چرتے چرتے یہاں آ گئے تھے تمہارے ہیں تو لے جاؤ انہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا چند خجورے بھی آ گئیں میں پانی پی رہا تھا خجورے بھی کھا رہا تھا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو بڑا پوچھنے لگا بتاؤ بیٹی آئی کہ بیٹا میں نے پوچھا بیٹی ہوئی تو کیا کروگے کہنے لگا اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا اگر بیٹی ہوئی تو ابھی یہاں اسے زندہ دفن کرا دوں گا اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا میں ابھی دفن کرا دوں گا حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر میرا دل نرم ہو گیا میں نے اس سے کہا پھر پتا کرو بیٹی ہے کہ بیٹا ہے اس نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ بیٹی آئی ہے میں نے کہا کیا واقعی تو دفن کرے گا کہنے لگا ہاں میں نے کہا دفن نہ کر مجھے دے دے میں لے جاتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مجھے کہنے لگا اگر میں بچی تم کو دے دوں تو تم کیا دوگے میں نے کہا تم میرے دو اوٹ رکھ لو بچی دے دو کہنے لگا نہیں دو نہیں یہ جس اوٹ پہ تُو بیٹھ کے آیا ہے یہ بھی لے لیں گے حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے ایک آدمی میرے ساتھ گھر بھیجو یہ مجھے گھر چھوڑ آئے میں یہ اوٹ اسے واپس کر دیتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تین اوٹ دے کر ایک بچی لے لی اس بچی کو لا کے میں نے اپنی کنیز کو دیا نوکرانی اسے دودھ پلاتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بچی میرے داڑی کے بالوں سے کھیلتی وہ میرے سینے سے لگتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مجھے نیکی کا چسکہ لا گیا پھر میں ڈھونڈنے لگا کہ کون کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تین اوٹ دیکھ کے بچی لائے کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تین سو ساٹھ بچیوں کی جان بچائی ہے میری حویلی میں تین سو ساٹھ بچیاں پلتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیں میرا مالک نجھے اس کا عجر دے گا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل گیا داڑی مبارک پر آسو گرنے لگے مجھے سینے سے لگایا میرا ماتھا چون کے فرمانے لگے یہ تو تجھے عجر ہی تو ملا ہے رب نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے یہ تیرا دنیا کا عجر ہے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے قیامت کے دن رب کریم تمہیں خزانے کھول کے دے گا موسیقا 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 موسیقا